سمجھ نہیں آری رافع کو برا کس پاتکہ لگ رہا ہے کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں نا اس لیے یہ محبت نہیں خودگرزی ہے جس میں انسان کو صرف اپنی پر واو وہ شان حواز سے جیلس ہو رہا ہے کیا ہوئے آپ یہ رافع بھائی کا خوصہ ان چیزوں پر کیوں نکال رہی ہیں آپ نہیں تو آل کیا کروں وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے شان حواز شاہ سے ہیلپ کیوں لی میں نے تھوڑی کہا تو اسے ہیلپ کرنے کے لیے اس نے خود کی اور اگر ایک بندہ آپ کی ہیلپ کر لے تو کیا آپ اس کا احسان بھی نہ مانے سمجھ نہیں آری رافع کو برا کس پاتکہ لگ رہا ہے کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں نا اس لیے بھار میں جائے ایسی محبت میں کیا کروں گے ایسی محبت کا تم نے دیکھا نا امی کی طبیعت کتنی خراب تھی اس نے ایک بار مجھ سے پوچھا تک نہیں کم سے کم میری بات تو سنتا یہ محبت نہیں خودگرزی ہے جس میں انسان کو صرف اپنی پر باؤ ایسا ہی ہے محبت تو ہوتی خودگرزیں جس محبت میں خلوص شامل نہ ہونا تو وہ محبت خودگرز نہیں بے گرز ہو جاتی ہے رافع سے مجھے یہ امید نہیں تھی جو بھی یہ یہ بات تو آپ بھی انکار نہیں کر سکتی کہ رافع بھائی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں ہے نا تو ہو سکتے ہیں اس لیے انہوں نے اتنا زیادہ ریاکٹ کر دیا وہ شان حواظ سے جلس ہو رہا ہے مطلب یہ کوئی بات ہے وہ بھی آپ کی محبت میں اچھا مجھے لگتا ہے آپ کو رافع بھائی سے بات کرنے چاہیے انہیں پیار سے سمجھا ہے مجھے پتہ ہے وہ مان چاہیے اور سارے شکایتیں بھول کے آپ کا ساتھ دیکھیں چاہتی تو میں بھی یہی ہوں نا کہ ہم مل کر اس مسئلے کو ڈسکس کریں بات کریں اس بارے میں لیکن وہ وہ تو میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے نا ایسے رافع محروں کو تمہارے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا بھئی کہ تم نے کال نہیں اٹھائی تو اس نے شان حواظ شاہ کو بلا لیا شاہ مطلب اس نے شان حواظ کو خود بلایا تھا ظاہری سی بات ہے رافع ورنہ وہ وہاں کیسے آتا اب اس کو تھوڑی خواب آیا تھا کہ تائیمی کی طبعیت خراب ہو گئی ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تب محروں کیوں شان حواظ کو کال کر کے بلاے گی ویسے بھی ممانی تو بتا رہی تھی کہ وہ وہاں کسی کی تیمارداری کے لیے آیا وقت اور ان سے اتفاقن ملا رہنے دو رہنے دو سارے اتفاقات محروں کے ساتھ ہی ہوتے بھئی ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم پرابلم میں اور کسی نے آ کے ہماری مدد کی ہو بھر اب تم خود سوچو تائیمی اپنی بیٹی کی حرکتوں پر پندہ نہیں ڈالیں گی تو اور کون ڈالیں گا چلو ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتا ہے کہ وہ وہاں اتفاق سے آ بھی گیا تھا تو کیا ضرورت تھی اس کا احسان لینے کی بھلا اپنے دشمن سے کون مدد مانگتا ہے پہلے تو محروس کو اپنا دشمن سمجھتی تھی اب اچانک سے کیا ہوا ایسے کیا دیکھ رہے ہو محروس آنواز شاہ کے کونٹیکٹ میں تھی یہ بات تو تم بھی جانتے ہو ہاں پر وہ تو شانی والے کیس کی حوالے سے تھی نا ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو مان لیتے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے اب اگر تم اپنے دل کو تسلی دینا چاہ رہے ہو تو ٹھیک ہے لیکن یہ بات خود کو سمجھا لو تاکہ تمہیں بے چینی نہ ہوں اور آگے جا کے تمہارے لیے مشکلات نہ پیدا ہو اسے میں ایک بات بتاؤ رہا تم نے دشمنی کو دوستی میں بدلتے ہوئے دیکھا لیکن میں نے دشمنی کو محبت نہ بدلتے ہوئے دیکھا سادیا کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو پھر دیکھتے ہوں پوچھتے ہوں اس سے کیا کرنا ہے ماما مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مہرو کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے آپ ایسا کرنا کہ شادی کی ڈیٹ تھوڑی آگے کر دیں پرافے میں دیکھ رہے ہوں کہ مہرو تمہیں ہر بات کے لیے بہت جلدی کائل کر لیتی ہے اگر شادی کی ڈیٹ تم نے اسے کی پسند سے رکھنی تھی تو مجھے وہاں بیجنے کی کیا ضرورت تھی تم دونوں ڈیسائیڈ کر لیتے اور مجھے بتا دیتے ماما آپ مولا سمیٹی میرا وہ مطلب نہیں تھا بس مہرو چاہتی ہے کہ وہ وہ کیا چاہتی ہے اور کیا نہیں مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میں صرف یہ دیکھ رہے ہوں کہ تم ابھی سے اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے ہو تو شادی کے بعد تو تم دونوں کی زندگی کے ساری فیصلے وہ ہی کرے گی جس طرح سے ہمیشہ وہ اپنی منوانی کرتی ہے چونوں اتنی ڈیبیکل باتیں کر رہی ہیں آپ وہ بوش پہ اپنا فیصلہ تھوڑی مسالت کر رہی بس اس نے مجھ سے اپنی پرابلم شیئر کی اور میں نے کہا کہ میں آپ سے بات کروں تو بیٹا میں نے اسے گھر میں لا کے قید تو نہیں کر لینا تھا جو وہ تمہارے سامنے اتنا واسوم بن رہی ہے رافی تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ میں روک کو میں صرف اور سب تمہاری خوشی کی وجہ سے اکسپ کر رہی برنہ مجھے تمہارے لیے ہمیشہ سے اروج ہی پسند دی میں اگر تمہاری بات مان رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم میرے ہر پیسلے میں اپنی منوانی کرنا شروع کر دو گے رافی تمہیں تو منوانی کرنے کی عادت ہی نہیں تھی لیکن آپ یہ سب کچھ تو مہرو کی وجہ سے کر رہے ہو نا ماما ماما تم نے بیجان سے بات کی ہاں کی تھی لیکن وہ نہیں مان رہی ہیں مان نہیں رہی تو تم سمجھاؤ نہیں ماما کہتی ہے میں تمہیں سمجھاؤں تم کہتی ہو میں ماما کو سمجھاؤں بھئی میں تم دونوں کو نہیں سمجھا سکتا مجھے معاف کر دو مجھے دور رکھو اس سے اجھا ٹھیک ہے تم چاہو تو میں ان سے بات کر سکتی ہوں میں سمجھاؤ نہیں خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو محروف تم ماما سے کوئی بات نہیں کرو گی تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا مجھ پر تمہیں کیا ہوگے تم مجھ سے اتنی بیزاری سے بات کیوں کر رہے ہو کیونکہ میں تم دونوں کے درمیان گھنچکر بن گیا ہوں میری شادی کو لے کر ماما کے دل میں بہت پلانس تھے بی جان کا ہر ارمان پورا ہوگا میں ان کا مان نہیں ٹوٹنے دوں گا سنو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تم سے ہاں پوچھو تمہاری صرف یہی مجبوری ہے نا جو تم نے مجھے بتائی کے علاوہ کوئی اور بات تو نہیں ہے نا کیا مطلب کیا کہنا چاہتا ہوں میں سمجھی نہیں کچھ نہیں اوکے پڑے آپ اسلام علیکم مالکم سام میں آنٹی کی خبر لینے آیا تھا وہ کر پر ہے جی آپ کی زائنہ جی آپ پیٹھے میں آن امی اس پہ امو پیٹھے میں آنٹی کیا میں آنٹی کیا پلا کرنا چاہی اور آنٹی آپ کی طبیعت کیسی ہے اللہ کا شکر ہے بیٹا بہتر تم تم ہی آنٹی کیا کر رہے ہو چاچو یہ امی کی طبیعت کا پوچھنے آ رہے ہیں اچھا تو اب ہمارے ہی دشمن ہمارے گھر میں ہماری عورتوں کی خیر خیریت پوچھنے آئے گا او بھائی اٹھا یہاں سے جاؤ چاچو پلیز کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ یہ ہمارے مہمان ہیں چھپ رہا ہو تم فیروز تم خلط سمجھ رہے ہو اس دن ہسپٹل میں بھی اسی بچے نے ہماری مدد کی تھی بھابی اس وقت میں یہاں پہ تھا نہیں اگر ہوتا تو کبھی بھی اس کی مدد نہ لیتا اور نہ ہی آپ لوگوں کو لینے دیتا اگر آپ لوگوں کو میرا یہاں آنا برا لگاؤ تو میں تو صرف آنٹی کی طبیعت معلوم کرنے آیا تھا اٹھا بیٹا رکو فیروز تم بھول رہے ہو ہمارے گھر کی روایت ہے کہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتے ہیں اور یہ بچہ ہمارا مہمان ہے بیٹا میں اپنے دیور کی طرف سے بہت معذرت چاہتی ہوں نہیں نہیں آنٹی آپ سوری کیوں بول رہی ہیں اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی شاید اسی طرح ریاک کرتا آپ آپ فکر نہ کریں کوئی بات بیٹا جاؤ چائے بنا کے ویسے تو بڑی اکل مند بنتی ہوں اب کہاں گئی تمہاری اکل دشمن کو گھر پہ بٹھا لیا لیا کہ ارے بھابی تو لہاز مروت میں ماری جاتی ہیں مگر تم تو اکل سے کچھ کام لوگ بھابی کی تیمارداری کا بہانہ بنا کے شانواہ سے گھر آنے کا کیا مقصد ہے یہ سیاستدان بہت چالباز ہوتے ہیں ان کی نا دوستی اچھی نا دشمنی اچھی چاچو آپ خامخہ ٹینشن لے رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ پریشان ہونے والی ہی بات ہے اگر تم لوگ سمجھو تو ارے وہ کوئی چال بھی تو چل سکتا ہے ہمارے خلاف کسی مصیبت میں پھسا سکتا ہے ہمیں ہم بہت بڑی کسی ٹینشن میں آ سکتے ہیں بیٹا تم بیٹھو میں آتی ہوں دیکھو تمہیں ایسے لوگوں سے ڈر نہیں لکتا مگر میں ڈرتا ہوں تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے میں نے تم سے زیادہ لوگوں کو پرک سکتا ہوں میں چلتا ہوں چاہے نہیں پیئیں گے نہیں پھر کبھی سئی ابھی مجھے ایک ایمپورٹنٹ کام ہے میں نے وہاں جانے چاچو نے جو بھی کہا میں اس کے لئے بہت شرمندہ ہوں نہیں آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں آپ کے چاچو نے جو کہا بلکل ٹھیک ہم جیسے پولیٹیشنز فائدے سے زیادہ نقصان ہی پہنچاتے ہیں بھرونی صاحب تمہیں ڈر نہیں لگتا تم نے ایسا کیوں نہیں سوچا جیسے تمہارے چاچو سوچ رہے تھا جب انسان حق اور سچ پر ہوتا ہے تو اس کے دل میں کوئی بھی خوف نہیں رہتا good to know you خدا حافظ دیکھئے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات آٹھ بجے سلف green entertainment پر